اور یہ بھی قرآن کے آداب میں ہے کہ جب پڑھو تو آیت آیت کو سمجھ کے پڑھو جلد بادی نہ کرو ایک ایک آیت جو ہے اس کو بنا بنا تاکہ تمہیں پتا تھا کہ تم نے کیا پڑھا یعنی ایک پاؤ پڑھو بجے اس کے دو پارے پڑھو تیز یارمون تارمون یارمون تارمون پہ تو یہ کوئی نہیں کیا پڑھا ہے اس کا کوئی فیضہ نہیں وہ تو الٹا سواب کے گناہ ہوتا ہے تھوڑا پڑھو ایک پارہ پڑھ لو ایک پاؤ پڑھ لو ایک صفحہ پڑھ لو لیکن بنا بنا کے سمار سمار کے اور اگر قرآن کا ترجمہ آتا ہے تو جہاں جہاں اللہ کی رحمت کی آیات ہیں وہاں اللہ سے رحمت مانگو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے کہ یا دعا کرو ہمارے لئے دعا کرنے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اصل دعا وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور جہاں آیت وعید ہو عذاب کا واقعہ کوئی آجیت اللہ کے عذاب سے بنانا اور پھر یہ بھی یقین رکھو کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جس مجلس میں جس محفل میں درس ہو رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو حفتهم الملائکہ اللہ کے ملائکہ اوپر سے آکھ کھڑے ہو جائے ہیں شکری بنا وَنَّدَلَدَ عَلَيْهِمُ السَّقِينَ اللہ دِلُمِ اِتْمِنَانُ اُتَارِتِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَ اللہ کی رحمت ان کو ڈھاب لیتی اور دوسری بات ایک یاد رکھیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بدکسپتی ہے کہ دشمنوں نے اسی قرآن کو پڑھ کے دنیا میں حروج حاصل کیا ان نے سب کچھ قرآن سے سیکھا اور ہم نے قرآن کو پڑھ کے طوید لکھنا سیکھا یا فال نکال دو جی یا طوید لکھ دو جی دشمنوں نے قرآن کو پڑھا ہے دیکھیں نا جی مثلا عیسائی ہے تھنڈے دل سے سوچیں اللہ کے قابل میں بیٹھیں تھنڈے دل سے اس بات پر بھور کریں میں ایک طالب العلم ہوں چھوٹا ہوں بڑی بات لیکن اگر بات کام کی ہو دیوار پر میں لکھی ہو تو عمل کرنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ مسلم نسرانی ہیں عیسائی یہ حضرت عیسیٰ اسلام کو مانتے ہیں یہ یہودی ہیں یہ حضرت موسیٰ اسلام کو مانتے ہیں تو ان یہودیوں نے موسیٰ اسلام کے زمانے میں کیوں نہیں ایسی ایجادات کی کہ ہمیں ایجاد بناتے لاکر بناتے ساروخ بناتے ٹرینے بناتے اُن زمانے میں تو انہیں کچھ نہیں بنایا پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں موسیٰ اسلام زمانے کی اچھا عیسائیوں نے نسرانیوں نے عیسائی اسلام کے زمانے میں تو کوئی ایجادات نہیں کی آخر وجہ کیا ہے کہ یہ جتنی ایجادات ہوئی یہودیوں نے کی یا عیسائیوں نے کی سب نے قرآن اترنے کے بعد کی وجہ کیا ہے کہ انہیں قرآن کو سمجھا ہے انہیں کہا ہاں اس کے اندر تو بڑے بڑے حکمتیں ہیں بڑے بڑے راز ہیں اور بڑے بڑے علم ہیں جو چھپے ہوئے ہم نے تو قرآن کی آیت کو پڑھا تھا جی کہ کہ ہاتھیوں کا بادشاہ ہے تا اس پہ اللہ نے پتھر پر سائے تھے ٹھیک ہے صحیح بات ہے قرآن میں موجود ہے لیکن انہیں کہا گئی وہ ایسا پتھر کون سا تھا جو ایک پرندہ چونج میں لے کے آیا اوپر سے گر آیا ہاتھی مر گئے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بدبخت ذرہ پہ پہنچے اور ایٹم بناڈا اچھا یہ ایٹم بھی تو ایک ذرہ ہے نا اسی طرح انہیں کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ جن تو بڑی طاقت رکھتے ہیں جو آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں دریا عبور کر لیتے ہیں ہواوں میں اڑ جاتے ہیں یہ کیا بلا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں وجدناہ شہاب ورسدہ وہاں پہلا لگا ہوا ہے اور اگر ہم قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا مزائی لاتا ہے رجومن لشیعاتین جو لگے تو ہمیں پاگل کر دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے زینا سماہ دنیا بھی مسابیہ وجعلناہ رجومن لشیعاتین ان نے کہا یہ کیا ایسی چیز ہی جو جن جیسے بندے کو پاگل کر دے وہ ڈھونڈے ڈھونڈے مزائی تو بنا گئے ہیں ہم تعوید دیکھ رہے ہیں ان نے تحقیق کی ریسارس کی محنت کی اللہ کو تو انسان انسان ہے چاہے مسلمان ہو کافر ہو ہندو ہو سکھو انسان وہ کوئی کھوتا ہے گھوڑا تو نہیں ہے جب انسان ہے کام کرے گا محنت کرے گا اس کو دنیا میں بدلہ مل جائے گا مومن کو آخرت میں ملے گا ورنہ اللہ کافروں کو اولادی نہ دیتے رزقی نہ دیتے بھوکے مل جاتے ہیں نہیں اللہ کے نزلیق سب انسان ہیں دیکھونا آج بھی دنیا کے جو عادل بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہمارے ملک کے اگر کوئی اقلیت ہے کوئی ہمارا مخالف ہے اس کو بھی دیائیت ہے اس کی بھی حفاظت کرو جیسے مسجد کی حفاظت کرو گرجہ کی بھی ہو مندر کی بھی کرو وہ بھی ان کے عبادت خانے ہیں تو آخر ان کو یہ باتیں جو آئیں وہ سمجھ آئیں اور انہوں نے قرآن پڑ پڑ کے سمجھا اور اس مقام پہ پہنچے اچھا انہیں کہا کہ یہ قرآن جو کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا سخک نالہ ریحہ ہم نے ہوا تابع کر دی اور وہ اس کو اڑا کے لے جاتی تھی اور اس تخت میں سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے تھے آپ کی کابینہ کے میں وزارہ بھی ہوتے تھے اور بھی جن سردار بھی ہوتے تھے اور ایک مہینے کا سفر جو ہے صبح کو اٹھتا اور دو پائر کو ایک مہینے کا سفر بلتا ہے کھر لیتا پھر آپ کھانا کھاتے آرام کرتے پھر شام کو پھڑتے اپنے انتخاب میں بیٹھ جاتے اور اڑتا ایک مہینے کا سفر انہیں کہا یہ ایسی کیا چیز تھی کہ ایک مہینے کا سفر جو ہے وہ چار گھنٹے میں تیہ ہو جائے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ہوای جہاز بنا لیے انہیں جیٹ بنا ڈالے انہیں جیمبو جیٹ بنا ڈالے انہیں کنکالڈ بنا ڈالے انہیں ایسے ہوای جہاز بنائے آدمی کے آباز سے بھی تیز رفتان اور ہم کہاں کھڑیں ہم اسی جگہ کھڑیں مولی صاحب قرآن کھوڑ گیا تھا فال تو بتائیں گے بیٹا کم ہو گیا کہاں ہے مولی صاحب کو تو اپنی بیوی کا بھی بتائیں کہ گھر پیٹھی ہے نہیں ہے تیرے بیٹے کا وہ بتا دے گا بس پاگل بنانے والی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ترقی کی اور ہم نے نہیں کی ہم بھی تو انسان تھے نا وجہ یہ ہے کہ جو پہلا سبق تھا وہ ہم بھول گئے پہلا سبق کیا تھا کہ اکرہ پڑھو ہم نے کہا پڑھنا نہیں ہے ہم تو بس کوئی اندھیش اندھیش ہیں ان کو قرآن پڑھائے گئے جو گھولے میں مرے ہیں ان کو جو کسی کام میں نہ ہو اور جی ان کو مسجد میں ڈال دو چلا وہ حافظ بن جائے گا رونٹیاں میں مل جائیں گے جو کام کے لڑکے ان کو دفعہ سپورٹ بھیجیں گے ان کو ہم قرآن تھوڑا پڑھائیں گے ان کو تو ہم نے آورڈ یورسٹری میں پڑھانا ہے ان کو ہم قرآن پڑھا کے مولوی تھوڑا بنیں گے وہ تو بریسٹل بنیں گے لائر بنیں گے سکالر بنیں گے اس لیے خدا کرے سمجھا کریں کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہمیں کہ اقعہ پڑھو ہم نے نہ پڑھا دو شکل انہیں پڑھ لیا انہیں پڑھ لیا ترقی کر گئے ہم نہ پڑھا دو جائر رہ گئے یہ اللہ کا کتنا بڑا کرام ہے قرآن تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے تو کم سے کم تم تھوڑا تھوڑا یاد کر لو تھوڑا تھوڑا سمجھ لو نہیں آتا آج تو حق قرآن کی حق لغت میں ترجمیں موجود ہیں ماشاءاللہ لفظی ترجمیں بھی موجود ہیں اور تفسیریں بھی موجود ہیں ایک ترجمہ دے کے رکھ لو ایک صفحہ پڑھو لے کے ترجمیں کیسا ترجمیں میں سمجھنا ہے ہوئی صفحہ تفسیر کا پڑھو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی جائے گا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں مانا لفظی مانا ہے وہ معذرست زمانے میں مسلمان رکل اور ہم خواہ رہیں آجی تارے کے قرآن موسیقی 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 موسیقی